اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیو آپ دیکھ رہے ہیں دیو ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آئی پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدیر کہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں یہاں میں سکرین پر آ چکا ہوں ہم نے کرنا کہا ہے کہ سب سے پہلے اس کے ڈرائیور کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ کی ویب سائیڈ ہے جس پر میرے سارے سوپوئر پڑے ہوئے ہیں تو میں وہ یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ وہاں پر سنگل کلک کر کے ڈریکٹلی وہاں پر جا سکتے ہیں تو میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ ہماری ویب سائیڈ اوپن ہوگی اور یہاں پر میں اس کے جو ہے ایچ پی کا جو یہاں پر میں سرچ کر لیتا ہوں میرے پاس ہے ایچ پی یہاں پر تیرہ بیس لکھ دیتا ہوں تیرہ بیس لکھنے سے اس کا کوئی بھی ورڈ لکھنے سے اس سوپوئر یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں پر تیرہ بیس پورا جائد لکھنا پڑے گا مجھے میں لکھتا ہوں تیرہ بیس این تیرہ بیس این لکھا یہاں پر یہ دیکھیں کیونکہ وہ این بھی اس کے ساتھ تھا تو تیرہ بیس این لکھا یہاں پر میرے پاس یہ سارے پوسٹ آ چکے اس کو میں اوپن کرتا ہوں سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کی وینڈو 32 بیٹ ہے یا 64 ہے آپ اپنی وینڈو کے لحاظ سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں 64 پر کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میرا آپریٹنگ سسٹم 64 ہے تو 64 پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک پانچ سیکنڈ کی ایڈ آگیا آپ نے ایڈ سکپ کرنی ہے اور آپ کے پاس سوپوئر جو ہے اس کے ڈرائیوٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے یہاں میں سکپ ایڈ پر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس اللہو کا آئے گا اگر آپ نے اللہو پہلے کیا ہوگا اگر نہیں کیا تو یہاں پر اللہو کا آئے گا اللہو پہ کلک کرنے کے بعد آٹومیٹکل یہاں پہ آجئے گا آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس یہ آگیا 64 کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوپوئر کا نام میں ڈاؤنلوڈ آوے پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے میرے پاس پہلے سے ہوا ہوا ہے بہت چھوٹا سا یہ ڈاؤنل ‎ڈ ہو چکے میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں اس کو اوپن کرتا ہوں اور جاتا ہوں ایک نیوم فولڈر کے اندر تاکہ اگر یہ ایک ، COMEDI безSur где- 몇色 except 22 اور یہاں پہ یہ Unzip ہى پوچھٹا ہے یہ Unzip ہوگی انسٹال ہوتا ہے یہاں پہ یہ غلط جگہ پہ ہو گیا ہے میں یہاں پہ دوننا کیسے اس کو آپ نے اب اس کی یہ جو لنک آ رہا ہے اس کو کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ میں اوپر یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں میں چاہ رہا تھا کہ اسی کے اندر ایک فولڈر بنا کے جہاں پہ یہ ابھی پڑھا ہے ادھر کر دیتا لیکن وہ غلطی سے کلک ہو گیا میں یہاں پہ کنٹرول بھی کر کے انٹر کرتا ہوں یہ ہمارا جو ہے اس کے اندر آیا ہوا ہے ونڈو ٹین سی کے اندر اس کے بعد یہاں پہ اب ہم ڈریکلی اسے اوپن کر سکتے ہیں جب ہم اس کا پاتھ دیکھ لیا ہے یہاں پہ میں ونڈو میں جاتا ہوں یہاں پہ ہمارا پہ یہ ایچ پی کے ڈرائیور پڑھے ہیں اور یہ ابھی ابھی ہمارے اس سے اکسٹرکٹ ہوا دوں اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہاں پہ انسٹالل کے بٹن ہے انسٹالل پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کر کے اس کے بعد پھر summary کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے select کرنا ہے کیا آپ نے uvس یا آپ نے 闡و میں network پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں پہ پوچھرا ہاں rebel landing on یہاں پہ سب سے پہلے والے پہ select رہنے دیتا ہوں یہاں پہ search سرچ کرے گا سرچ اس لگ میرے جانا پہ ایک پرنٹر آف ہے میں نے جیسی پرنٹر آن کیا اور دوبارہ میں سرچ اگین کر لیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے سب سے پرنٹر اپنا آن رکھنا ہے میں نے بعد میں آن کیا جس وجہ سے ابھی یہاں پہ نہیں آرہا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے انسانل کرتا ہوں تو میں یاس پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد سب سے اوپر والا option پھر next اس کے بعد پھر سب سے اوپر والا اوپشن نیکسٹ اور ایک بات اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر جو وای فائی ہے جس وای فائی سے آپ کا جو ہے پرنٹر کنیکٹ ہے اسی کا وای فائی ہے وہی سیم یہاں پر ہونا چاہیے یہاں پر آ چکا ہے ہمارا جو پرنٹر ہے یہی ہے تیرم بیس لیتر جیٹ اور میں یہاں پر نیکسٹ کر دیتا ہوں کچھ بھی نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سب سے اوپر والا شیئرے کLER یا کوئی سیلیکٹ کر رہایا کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں یہاں پر میں اوپر والے سیلیکٹ کر کے نیکسٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ اپنی مردی سے اس کا نام رکھ سکتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں اجity mq 13 uh تو میں اس نے یہی نام رکھ لیتا ہوں آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں umbrella کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ نے نیکٹ کر دینا ہے یہاں پہ اس کے ڈرائیور جو ہے انسٹال ہو رہے ہیں انسٹال ہونے کے بعد یہاں پہ شیئرنگ کا پوچھ رہا ہے آپ چاہیں تو کلک کر دیں یہ بھی اتنا کوئی خاص فرق نہیں بڑھتا اس پہ بھی تو میں اس کو ایسے ہی سمپلی کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹیسٹ پیج ہم نکال کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرنٹر کنیکٹ ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پہ ہمارا جو ہے پرنٹ آ چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پرنٹر کے ساری معلومات اس میں ٹیسٹ پیج پہ یہاں پہ لکھے ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بلکل صحیح کام کر رہا ہے اب ہم اس کو فنش پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں آ گیا ہے ایچ پی تیرہ بیس این ہم نے رکھا تھا آ چکا ہے یہاں پہ تھوٹ دیرہ ویٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو فنش کا بٹن ہے یہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پہ ہم فنش پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا پرنٹر ایڈ ہو گیا اس طرح سے آپ کوئی بھی پرنٹر ہو یو ایس بی ہو یا وہ نیٹ ورک ہو آپ جس طرح چاہے اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں کنیکٹ اب میں کوئی بھی تصویر پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ پرنٹ میں چلا جاتا ہوں پرنٹ میں جانے کے بعد یہ دیکھیں سیم وہی نام ہمارے یہاں پہ آ گیا اب اس کو ہم پرنٹ نکالنا ہے تو ہم میں کرتا ہوں یہ والا پیج ڈال دیتا ہوں اس کے اندر اور اس کے بعد سمپلی ہم نے پرنٹ لینا ہے اگر آپ کی تصویر پیج پہ پورے پہ آنی چاہیے تو آپ یہاں پہ چیک ہٹا دیں اگر نہیں آنی چاہیے جیسے بھی آٹومیٹلی اس طرح سے آئے تو اس کا چیک لگا لیں اس کے بعد میں پرنٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا پرنٹ بھی آ چکا ہے اس کا مذہب ہے کہ ہمارا پرنٹر صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یہاں پہ ڈرائیور بغیرہ ہو گئے ہیں کام کر رہا ہے اس طرح سے ہم اپنے جو ہے پرنٹر کے ڈرائیور انسٹال کر سکتے ہیں یو ایس بھی ہو یا نیٹورک ہو تو اس طرح سے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں تو یہی تھی آئی کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی